کابینہ اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق قوانین بہتر بنانے کا فیصلہ تامیراتی شعبے میں چار عرب روپے ریلیف پیکج اور شہریوں کو لوکل کانسل ٹیکس سے مستثنہ قرار دیا جائے گا اجلاس میں مقررہ قیمتوں پر آٹے کی فراہمی کی ہدایت کی گئی ماں نے خصوصی براہ اطلاعات خیبر پختونخواہ کامران منگش نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ خیبر پختونخواہ میں پندرہ ستمبر کو تمام تعلیم ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے تعلیم ادارے کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا جائے گا آج کابینہ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا جس میں مختلف سرکاری جو ادارے ہیں دپارٹمنٹ ہے جس میں ایرگیشن لوکل گورنمنٹ سی این ڈیو اور دیگر سب کے پاس تقریباً پچاسی کے قریب ایٹی فائف گیسٹ آوسز وہ ٹوریزم دپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا گیا کابینہ نے آج فیصلہ کیا کہ پندرہ ستمبر دو ہزار بیس پندرہ ستمبر دو ہزار بیس سے سکول مدارس یونیورسٹیز کالیجز تکنیکی تعلیم کے جو ادارے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اور جو سرکاری جو ہائر ایڈوکیشن کے جو آفیسز ہیں یونیورسٹیز میں کالیجز میں ان کو پندرہ ستمبر سے کول دیا جائے گا ایس اوپیز کے اوپر سب سے زیادہ ایس اوپیز کے اوپر فوکس کیا جائے گا تاکہ خدا نہ خواستہ کرونا دوبارہ سے نہ پہلنا شروع یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی سکول اگر کوئی تعلیمی ادارہ ایس اوپیز کو فالو نہیں کرے گا تو وہ فل فور بند ہوگا اس کے اوپر بھی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کی ٹولرنس نہیں ہوگی خیبر پختون خواہ کی انتظامیہ کی طرف سے صوبے میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے وزیراعالہ صاحب نے خصوصی ہدایات دی ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کسانوں کو مراد دے دی جائے ڈیمو اور ایرگیشن چینلز کے اوپر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے اور گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک خصوصی طریقے کار مرتب کر دیا جائے جس میں سائنس رو ٹکنالوجی جس میں ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ سب لوگ اپنا کردار ادا کرے اور جلد از جل خیبر پختون خواہ کو ہم خوراک کی مد میں خود کفیل بنائیں